مزاہرین کے درمیان تصادم ہوا ہے مزاہرین کے بڑی نفری موجود ہے لاہور میں بہت سی سڑکوں پر ٹریفک جام ہے کیونکہ سڑکیں ایک ریلی کے پیشے نظر کنٹینرز لگا کر بند کی گئی ہیں پولیس مزاہرین کو جانے سے روک رہی ہے ایسی امارتوں کی طرف سرکاری امارتوں کی طرف جس کے بعد مزاہرین پولیس پر پتھراؤ کر رہے ہیں اور پولیس کی طرف سے بھی شیلنگ کی جا رہی ہے اپنے نمائند بسام سلطان سے مزید جانتے ہیں بسام بتائیے گا یہ کہاں پر تصادم ہوا ہے اور کیا وجہ بنی اس کی جی بلکل اس وقت جو ہے میں فیروز پر روڈ کے اوپر موجود ہوں جہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ شیلنگ ہوئی ہے یہاں پر کچھ لوگ جو ہے وہ نامعلوم لوگ کھڑے ہوئے تھے جن نے یہاں پر جو پولیس کی بھاری نفری جو تائنات کی گئی ہے اس کے اوپر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا بہت بڑے بڑے پتھر جو ہے وہ ان کے اوپر پھینکنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے بیشتر جو پولیس اہلکار تھے ان کو ہسپتار جو ہے وہ منتقل کرنا پڑا اور وہ زخمی ہو گئے ہیں جس کے بعد جو ہے وہ پولیس کے جانے سے شیلنگ کی گئی اور آسو گیرز جو ہے وہ فائر کی گئی ہے تاکہ صورتحال پر جو ہے وہ کابو پایا جا سکے ابھی فیلحال جو ہے وہ صورتحال تھوڑی سی ٹھنڈی لگ رہی ہے اس پر کابو پا لیا گیا ہے مگر یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ ادھر کے اگلے حالات جو ہے وہ کیا ہوں گے ابھی صورتحال بظاہر کابو میں لگ رہی ہے بسام یہ بتائی گا کہ گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں کیا جی بالکل گرفتاریوں کا عمل جو ہے وہ جاری ہے صبح سے جو ہے وہ یہاں پر گرفتاریاں کی جاری ہیں ایسے افراد جو نامعلوم ہیں ان کو جو ہے یہاں پر پکڑا جا رہا ہے جن لوگوں نے پتھاؤ کیا ان میں سے کافی لوگ جو ہے وہ تو بھاگ گئے لیکن جتنے جو ہے وہ پولیس کے ہتے لگے ہیں ان کو گرفتار کر کے جو ہے وہ تھانوں میں متقل کر دیا گیا جی تو بسام آپ نے بتایا کہ فیروزپور روڈ پر یہ تصادم ہوا ہے فیروزپور روڈ پر جو ملہکہ علاقے ہیں ان پر وہ کریکڈاؤن بھی کیا گیا ہے کوئی ان افراد کا پیچھا کرنے کے لئے پولیس کی جانب سے جی بالکل ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ پولیس کی نفتی یہاں پر موجود ہے اور یہ تصادم جو ہے یہ بلکل قضافی سٹیڈیم کی بیک سائٹ پر ہوا ہے اور وہاں پر جو ہے بڑے بڑے پتھر جو ہے وہ پوٹیج میں دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں کہ بڑے بڑے پتھر جو ہے وہ پولیس کے اوپر چلائے گئے پتھراؤ کیا گیا جس کے بعد جو ہے وہ پولیس نے جو ہے وہ مجبوراں شیلنگ کی اور یہاں پر ان کو اوپر آنسو گیس جو ہے وہ فائر کیا تاکہ سیٹویشن کو جو ہے وہ کنٹرول کیا گیا شکریہ بسام سلطان آپ نے اپلیٹ کیا